جی تو اسلام علیکم کیا حال چال ہے امید کرتی ہوں اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے تو بسم اللہ کرتے ہیں بلکل آسان اور مزے کی اور خوبصوری ریسپی ماش کی دال ہے یہ ماش کی دلیوی دال ہے چھلکے والے بھی ویسے پکا سکتے ہیں اس پر تھوڑی مہنے زیادہ لگتی ہے تقریباً میں نے صاف پانی سے نکال کے اس کو تقریباً آدھا پونہ گھنٹا ہو گئے میں نے اس کو بھگو کے رکھا ہوا ہے بھگی بھی دال زیادہ مزے کی بنتی ہے ایک چھوٹا سا پیاس چاہیے ہمیں اس کے لیے وہ ہم نے سوتے کرنے کے لیے رکھ دیا ہے یہ میں نے ہری مرچے ڈالی ہیں بے شک آپ دو ڈالیں بے شک نہیں بھی ڈالی تب بھی نہ ڈالیں زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں ٹوماتر ہے ادرک ہے تین جوے لسن کے ہیں یہ ان کو میں گرینڈ کروں گی سپائسیز میں دیکھیں ہمارے ہری مرچے میں نے ڈالی تھی اس لیے میں اس میں ڈیر چمچ مرچوں کا ڈالوں گی ایک چمچ زیرے کا ایک چمچ سو کا دنیا کٹا ہوا ہے تھوڑی سی حلدی ڈالوں گی ایک چمچ میں اس میں نمک کا ڈالوں گی یہ ساری چیزیں سپائسیز اور یہ مسالے ادرک لسن تماتر مرچیں ڈال کے ہم اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے تو اس کو ہم گرینڈ کر لیں گے پیاز ہمارا سوتے ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے یہ مسالہ گرینڈ ہوتا ہے تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں ہم نے صرف اس کو کسی کلر کا نہیں کرنا براؤن کا سنہری کا کسی کا نہیں کرنا ہم نے صرف اس کو سوتے کرنا ہے سوتے کر کے تو ہم اس کو بیچ میں ساتھ ہی مسالہ ایڈ کر دیں گے مسالہ جب ہمارا بھن جائے گا تو ہم اس کا آئل گی آپ جو بھی یوز کرتے ہیں ہم اس کو سیپرٹ کر لیں گے تاکہ وہ ہمارا اینڈ پہ گارنش کے طور پہ کام آئے کیونکہ یہ جب دال پکتی ہے تو بھی آئل گی جو ہے وہ بیچ میں مکس ہو جاتا ہے یہ دیکھیں میں نے سارا نکال لی ہے تو یہ نکال کے میں نے لیدہ پلیٹ میں کسی برتن میں نکال لیں اس کو اب اس میں میں یہ دال ڈال دوں گی یہ ہماری تقریباً بھیگی بھی دال تھی آدھا پونہ گھنٹا بھی آپ بھی گولیں کتنا بھیگے گی اتنی ہی مزے کی بنیں گی پھر اس کے ساتھ آپ کو پانی بھی کم لگے گا اور ٹائم بھی کم ہوگا جلدی یہ کم ٹائم میں پک جاتی ہے اب دیکھیں دال میں پانی آپ نے اسے حساب سے ڈالنا اکثر لوگوں سے یہ دال نرم بن جاتی ہے بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ یہ ہم سے دال مزے کی نہیں بنتی ہم بلکل بڑے اچھے طریقے سے بناتے ہیں بلکل آپ کا جو طریقہ ہے اسی کو ہم فالو کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ دال نرم ہو جاتی ہے تو بس یہ ہے کہ اس کا آپ نے پانی کا حساب رکھنا ہے آپ دیکھیں جیسے یہ ایک انگلی کی ٹپ ہے آپ نے صرف اگلی ٹپ ہی اس میں پانی کی ڈپ کرنی ہے اور زیادہ پانی اس میں ایڈ نہیں کرنا اور جب دال گلنے لگ جائے تو آپ اس کا ڈکن اتار کے ہی اس کو پکائیں تاکہ وہ زیادہ مزے کی بنیں یہ دیکھیں کھڑی کھڑی دال ہوتی ہے آپ اس کو تندور کی روٹی کے ساتھ کھائیں جو دیسی گی میں نے آپ کو بنانا سکھایا ہے اس کے ساتھ روٹی چوپر کے بنا کے آپ کھائیں یہ بہت مزے کی لگتی ہے صبح کے ٹائم ناشتے میں آپ اس کو دال والا پراتھا بنا کے جیسے میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے تو آپ اس طرح بھی کھا سکتے ہیں دیکھیں کتنی نکھری نکھری اور کھڑی کھڑی دال ہے ذرا سی بھی نہیں اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ دال ملیدہ بن گئی ہے یا کچھی رہ گئی ہے یہ بہت مزے کی جیسے آپ کسی ریسٹورنٹ میں ڈابے میں تندور میں بیٹھ کے کھاتے ہیں تو بلکہ اس سے بھی زیادہ مزے کی بنے گی میں آپ سے بلکہ گرنٹی کے ساتھ آپ کو کہتے ہیں آپ اس طرح میرے طریقے سے بنائیں تو آپ کو بہت مزائے گا اس کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کر لیا کریں بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے آسانی سے اور بہت آسانی سے پہنچ سکے اور پلیز لائک اور کمنٹ کرنے کا بہت شکریہ آپ اس کو صلاحات کے ساتھ رائتے کے ساتھ کھائیں کوئی مہمان ہے تب بھی آپ بنا سکتے ہیں تو پلیز اس دعا کے ساتھ پھر کہ دوبارہ کسی آسان اور گریلو ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی تو اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی